اپنے زخموں کو بھی آئینہ بنایا ہم نے شاید یہ تعلیہ آپ کی پردیم چوبے کے تنکی میں ہی ہے ان کا پھول بنانے کے لیے انہیں رنگ میں لانے کے لیے میں چار تنکیاں پڑھتا ہوں کہ اپنے زخموں کو بھی آئینہ بنایا ہم نے آپ کو ہستا ہوا چہرہ دکھانے کے لیے اتنا آسان نہیں ہے پھول کا تماشا بننا کلیجہ چاہیے دنیا کو ہسانے کے لیے زوردار تعلیہ بجائیں آدھانیے پردیم چوبے گوالیر سے ہمارے لئے میتروں میں آپ کو دھنیوا دینا چاہتا ہوں کفتہ ہیں تو لوگوں نے سنائی ہیں اور لوگ سنائیں گے لیکن کفتہوں سے زیادہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو دھنیوا دیا جائے شہر سے اتنے دور کتنی ٹھنڈے میں آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کفتہ سندھے کے لیے یہ ہماری خوش نصیبی ہے آپ کی جو بھی ہو آپ میری باتوں پر نہ جائیے میرے موہ سے کچھ بھی نکل سکتا ہے کیونکہ میں گھر سے باہر ہوں گھر میں تو موہ سے کچھ نکلتے ہی نہیں ہے لیکن گھر کے باہر نکلتے میں مرب ہو جاتا ہوں اور گھر میں تو گھر میں پتی ہی بنا رہتا ہوں اس لئے میری باتیں بنا جائیے میں اشاروں کا کفی ہوں جو کچھ بھی کفتہ ہیں لمبی لمبی لکھنا مجھے نہیں آتا آج کے اس مایکرو یگ میں میں کفیوں کو بڑے بڑے کفیوں کو اور نئے کفیوں کو بھی اصلاح دینا چاہتا ہوں کہ کم شبدوں میں اپنی بات کہیں تو لوگوں کو اچھا لگتا ہے لمبی لمبی کفتہ ہیں آدمی کو پریشان نہیں کر سکتی ہیں ایک کفی بہت دیل تک لمبی کفتہ پڑھ رہا تھا نیا نیا تھا نوو دیتھا ڈیڑھ گھنٹے تک کفتہ پڑھ گیا پیچھے بیٹھے ہوئے کفیوں کا حازمہ بھی گڑ گیا جب وہ ڈیڑھ گھنٹے تک نہیں ہٹا تو پیچھے بیٹھے کفیوں میں سے ایک نے اس کا کرتہ پکڑ کے کھینچا کرتہ بہت پرانہ تھا آدھا ہاتھ میں آ گیا ہٹا ہوا کرتہ دیکھ کے کبھی تاؤ کھا گیا پلٹ کے بولا کیا کرتہ ہی پھار دیا ڈیڑھ گھنٹے اور پڑھوں گا ہٹا ہوا کرتہ دیکھ کے کبھی تاؤ کھا گیا پیچھے پلٹ کے بولا کیا کرتہ ہی پھار دیا ڈیڑھ گھنٹے اور پڑھوں گا اور وہ پھر شروع ہو گیا ڈیڑے گھنٹے تک پھر پڑھ گیا پھر کبھیوں کا حضمہ بگڑ گیا پیچھے والا کبھی بولا یہ کرتے سے نہیں مانے گا اس کا پجامہ بھی کھینچو کبھی کا مہو آگے تھا اور دھیان پیچھے تھا بول اس کا پجامہ بھی کھینچو کبھی کا مہو آگے اور دھیان پیچھے تھا اس نے پجامہ اس کیم سن لی اور پلٹ کے بولا کہ خبردار اگر پجامے کو ہاتھ لگایا ایک تو ادھار کا ہے پڑوز ہی زمان کے لائیا ہوں اور اصلی کارن یہ ہے کہ پجامہ ہی پہن گیا ہوں یہ میں نے آپ کے ساتھ سنایا کہ لمبی لمبی کرتا ہے آپ کا حضمہ خراب کر سکتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اگلے سال پھر آئیں مجھ کو ساپ آئیے ٹوپی والے آئیے بیٹھئے بالکل صحیح وقت پہ آپ آئیں ساہا کچھ درہ ہمیں جلدی شروع ہو گئے تھے اور آنے جو دیر سے آتا ہے اس کے بارے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ ہی اصلی چیف گیسٹ تھا پہلے والا تو ٹائم پاس کرنے آیا تھا لیکن آپ آگے اچھی بات ہے اچھی بات ہے ہمارا سو بھاگیا آئیے میں دس مٹ میرا گیتکار کشن سروس صاحب سے وعدہ ہے کہ میں کیول دس مٹ کا کبھی ہوں باقی لوگ جاندار ہیں شاندار ہیں میں ایماندار کبھی ہوں ایماندار وہ ہوتا جو جلدی چھوڑ دیتا ہے مجھے گھنے جی بتا دیا سنیل جوگی نے کچھ بھی کہ سکتے ہیں سنچالک ہے پارے پاورس ہوتے ہیں گھنے جی بتا دیا گھنے جی آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور ان کی سواری دوسرے مائک پر بیٹھی ہے تھالیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے لیے میں بھنا تھالی جو بھی اپنا کام کر سکتا ہوں میں کبھی نہیں ہوں میں کانفیڈنس ہوں اکثر لوگ یہ کہتے ہوئے پایا جاتے ہیں کہ سب تالیاں بجاؤ کانفیڈنس آتا ہے میں کہتا ہوں نہیں کانفیڈنس ہو تو تالیاں اپنے آ پاتی ہیں لیکن بات میں نے سیریس لے کہی میں تالیاں کے بات نہیں کرتا میں تو کانفیڈنس والا کبھی ہوں آپ لوگ تو کافی سنکھیاں بیٹھے ہوئے ہیں میں تو وہ کانفیڈنس والا ہوں کہ ایک بھی سمدھار سامنے بیٹھا ہو تو پوری رات نکال سکتا ہوں وہ بھی کمفرٹ کے ساتھ میں نہیں خبراتا کبھی ابھی بھرے لی والا پروگرام ہوا تھا تین مہنے پہلے ساٹھ ہزار آدھی پنڈال میں تھا اور منٹ پہ ساٹھ کبھی تھے رات کے آٹھ بجے پروگرام شروع ہوا تب ساٹھ ہزار آدھی پنڈال میں تھا میں بھی تھا اس میں جب میرا نمبر آیا تو صبح کے چار بج رہے تھے آٹھ بجے شروع ہوا تھا وہ پروگرام میرا نمبر آیا صبح کے چار بج رہے تھے اور پنڈال میں کیول دو لوگ تھے ایک سننے والا دوسرا سنانے والا دوسرا کبھی ہوتا بے ہوش ہو جاتا مگر میں تو کونفیڈنس والا ہوں میں نے کہا آپ ضرور میرے بیٹھیں اس اکیلے آدمی سے کھا میں نے آپ ضرور میرے بیٹھیں نہیں بولے چوبے جی آپ کے بعد میرا نمبر ہے لیکن اب میرا کونفیڈنس گھڑڑانے والا ہے کیونکہ آپ کے لئے کھانے کا مال آ گیا ہے میں برامان کا بیٹا ہوں دوسروں کھاتے پیتے نہیں دیکھ سکتا اسے سرویز بند کر دو ورنہا چھوڑ کے وہیں آ جاؤں ہوں ہمیں ایک دو میڈ کے لئے دو میڈ کے لئے ویٹر ہے بچھا رہا کونی سنے گا اپنا کام در بھائی آپ کو ویٹر کی اصلی پریبھائشہ نہیں مالوں آپ کسی ہوتل میں جائیے آرڈر دینے کے پہلے وہ ویٹر ہوتا ہے آرڈر دیتے ہی آپ ویٹر ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ گھنٹے بڑاتا ہی تو ویٹر تو آپ ہو گئے میں ایک ہوتل میں ناشتہ کرنے کیلئے گیا میں نے سینڈوچ کا آرڈر دیا گیڑھ ہنٹے تک ویٹر نہیں آیا بعد دوسرا نکلا میں نے گیڑھ ہنٹے پہلے سینڈوچ کا آرڈر دیا تھا وہ ویٹر کہاں ہے تو دوسرا بولا بولا کی اس کے داڑی کیا میں نے کہا تب تو نہیں تھی اب ہو سکتا ہے آگئی ہو آپ انہیں ہٹا دے تو میں اپنی بات سنوز کر سکتا مات کریں پلیز ہٹا دیجئے میں بعد میں آپ کے لئے کافی سرکشت رکھوں گا اور کافی ہی تو ہے اس سے کیا خرق بات ہے آئیے تھوڑا سناتا ہوں بہت کم سنا ہوں گا میں کیونکہ بہت سارے کبھی ہیں میں اشار ہوں گا کبھی ہوں کبھیتہ ہے مجھے لکھنا نہیں آتا سنانا بھی نہیں آتا لیکن میں اشار سے بات کروں گا اشار آپ سمجھ جائیں گے کیونکہ سمجھدار کو اشارہ کافی ہے سالی نے جیجا سے کہا کہ جیجا جی میں پاس ہو گئی مٹھائی کھلاو سالی نے جیجا سے کہا کہ جیجا جی میں پاس ہو گئی مٹھائی کھلاو جیجا جی مسکرہ کے بولے ضرور کھلاوں گا تھوڑی اور پاس ہو جاؤ سمجھ میں آگئی سبھی جیجا جی بیٹھے ہیں ان کے تو آئی جی آئی جی میں جانتا تھا تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اشارہ بڑی چیز ہے اگر آپ سمجھ جائیں آج کے زمانے میں کسی کا بھلا مت کیجئے اور برا تو بلکل ہی مت کیجئے اگر آپ برا کرنے جائیں گے زمانہ اتنا اُلٹا ہے کہ اس کا بھلا ہو جائے گا اور آپ کا برا تو ہو جائے گا ایک شیر سناتا ہوں گے آپ کو کسی پاگل سرفریر شاعر کا ہے کہ دھکا دیا تھا ہم نے ڈبونے کے واسطے دھکا دیا تھا ہم نے ڈبونے کے واسطے انجام یہ ہوا کہ وہ تیراک ہو گئے یہ سب ہاتھ شرس کبھیوں کا شماعتکار ہوتا ہے جو باپ میں سے باپ نکالتے ہیں مجھے یاد ہے ایک ہاتھ شرس کا کبھی ایک ہاتھ شرس کا شاعر مرنے کے بعد میں دوزک میں گیا دوزک مانے جہنم آپ جانتے ہیں وہیں جا سکتا تھا ہاتھ شرس کا کبھی اور کہاں جاتا یمدود مجھے ملیا چوبے جی مرنے کے بعد میں سورگ جاؤ گیا نرک میں کہا نرک بلے کیوں میں کہا پبلک تو ہی ملے گی سورگ میں تو گاندھی جی ملیں گے چرکہ کتوالیں گے مجھ سے ملے گے بیویہ کارن بھاشن دے برہمچر پر بھاشن دے لگیں گے میں کہا میرے کو یہ مہا لوگ نیسی میں کو تو پبلک چیئے تھا کہ میں من لگا چکوں اور اپنا کام کر چکوں دھن کما چکوں تو ہاتھ شرس کا ایک شاعر بڑا ہی بریلینٹ تھا بڑا زندہ دل تھا مرنے کے بعد میں دوزک میں گیا جہنم میں گیا نرک میں گیا یمراج دیکھ کے مسکر آئے بولے بیٹا آپ تم پکڑ میں آئے تم نے بہت چھٹکولے سنا ہے کبتہ نہیں سنائی وہ دیکھ رہا ہے وہ کارا جو گرم پالی کا گرم تیل کا وہ بل رہا ہے وہاں ڈالے جاؤ گے اب کیا خیال ہے دوزک کے بارے میں تو ہاتھ شرس کا شاعر تھا کونفرڈنس سے بھرا ہوا اس نے یمراج سے کہا کہ ہم نے کیا گناہ تو دوزک ہمیں ملی دوزک کا کیا گناہ تھا دوزک کو ہم ملے بہت اچھے بہت یمراج کبھی کے پیروں پہ گر پڑا کہ تُو سالے میرا باپ ہے تو ہاتھ سے کبھی ہونا اکشاو کسی پرسطے پر گھبراتا نہیں ہے ساں میں تو کبھی نہیں گھبراتا میں تو اپنی بیوی تک سے نہیں گھبراتا بیوی تک سے ہاتھ سے کبھی بیوی اسے بڑا گھبراتے ہیں میں نہیں گھبراتا اس کی وجہ ہے کہ میں پتی اور مرد ایک ساتھ ہوں میں اشاروالا کبھی ہوں میری بات کو گھر سے سنیے گا میں پتی اور مرد ایک ساتھ ہوں یہ کمبینیشن بہت کم ملتا ہے آدمی یا تو مرد ہوتا یا پتی شادی کے پہلے تو خیر مرد ہوتا ہی ہے شادی کے ترند بعد و پتی میں کنورٹ ہو جاتا ہے بہت سارے پتی ایسے دیکھیں میں ہوں میں نہیں اکھڑتا میری بیوی بہت کوشی کرتی اکھڑ دیں کہ میں نہیں اکھڑ سکتا میں اتنا گڑا ہوا ہوں گہرا کہ اس کے باپ سے بھی نہیں اکھڑ سکتا پھر بھی وہ کوشش تو کرتی ہے ایک دن مجھ سے بولی کہ بھگوان جب مردوں کو اکل باٹ رہا تھا تب تم کیا کر رہے تھے میں نے کہا میں تیرے ساتھ پھیرے لے رہا تھا اسی میں گھاٹا ہو گیا مجھے تو مل گئی اکل تو سنید جوگی کو مل گئی جو ٹھیک میرے پیشے کھڑا ہوا تھا پتنی بہت دو کھڑتی ہے میں نہیں گھبراتا ایک بار مجھ سے بولی ایک بار مجھ سے بولی کہ میں تو اپنا بلڈ گروپ چیک کرانے جا رہے ہیں تو ڈاکٹر کا خونہ آئے چو بے جی موارکو جو بلڈ گروپ آپ کا ہے وہ یہ اپنی بیوی کا ہے میں کہا وہ تو ہوتا ہی بیس سال سے میرا خون پی رہی ہے ایسا ہو جاتا ہے ساپ بیوی کی یاد آگی بات سی دوری ہے کر لیجے سب اس کے بھئی یہاں کہ بات کر رہے ہیں آپس میں اشارے سے بات کروں گا کبھیتہ شروع کرتا ہوں دشبت کا معاملہ ہے زیادہ نہیں ابھی لوگ سوائے چناؤ ہوئے ہمارے گوالیر میں بھی ہوئے ہمارے ایک مطر ہیں سانسط کا چناؤ ہر بار لڑتے تھے ہر بار جیت جاتے تھے ان کا کونفیڈنٹ سلام کرنے لائک تھا وہ بڑے کونفیڈنٹ کاننیتا ہیں ہر بار سانسط کا چناؤ جیتے تھے اس بار وہ ہار گئے کیونکہ جنتہ کو عقل آ گئی وہ ہار گئے کتنا صدمہ پہنچا کی آتمتیا کو جانے لگی پہلی بار ٹھیک کام کر رہے تھے مگر وہ بھی کینسل ہو گیا کیونکہ میں مل گیا رستے میں اگر نے پروگرام پوشل کر دیا آتمتیا کیا جو سوال مجھ سے کیا وہ آپ کی محفل میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس نے کیا کہا اور آپ کی طرف سے میں نے کیا کہا اس پہ داد چاہتا ہوں ایک چناؤ ہارے امیدوان نے ہم سے پوچھا بتائیے چوبے جی ووٹوں اور جھوٹوں میں کیا فرق ہے جیسا من کا حل تھا ویسا سوال تھا ایک چناؤ امیدوان نے ہم سے پوچھا بتائیے چوبے جی ووٹوں اور جھوٹوں میں کیا فرق ہے ہم نے کہا پیارے لال ووٹ پڑتے ہیں تو گنے جاتے ہیں آگے بولنے کی ضرورت آپ تو اشارے کے بعد کہتا ہوں میں آتا چوبے جی ووٹوں اور جوتوں میں کیا فرق نہیں ہے پیارے لال ووٹ پڑھتے ہیں تو گنے جاتے ہیں آکے بولنے کی ضرورت کے لیے اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کیا اور کتنے گن کیا رہا ہے تو سمجھدار آدمی وہ ہے جو اشارے میں بات کرتا ہے لمبی لمبی نہیں بھیکتا جیسے مزا لیجیے اگر مہلائے بیٹھئے تو وہ ہی مزا لیں میں کبھی ایسی بات نہیں کرتا کہ کسی کا اپمان ہو یا کسی کو بڑا لگے لیکن وٹ تو وٹ ہے وینگ تو وینگ ہے ایک کتاب میں ایک سندر عورت کی تاریح پڑھ رہا تھا کیا سندرتہ تھی دس منٹ تک میں ہی ہستا رہا ہاں سندرتہ بھی ہنسا سکتی ہے اگر وہ ہندوستان کی ہو مزا لیجیے کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ اس سندر عورت کی دائیں آنکھ اتنی سندر تھی کہ بائیں آنکھ لگا تار دائیں کو دیکھتی رہتی تھی ذرا دیر سے آئے گی سمجھ میں اور آئے گی تو ہنسی بھی آئے گی ایک ہی آنکھ اتنی سندر تھی بائیں فیدہ آ رہے ایسا ہندوستان میں ملتا یہ بات میں نے اس سے کہیں اور ہوشاری سے کہیں کالات مکتہ سے کہیں اگر اس نے بھینگی کہتا تو آج خود بھینگا ہوتا تو بات اشارے سے کہنا چاہیئے مجھے معلوم ہے یہ اشارہ بہت تک نہیں پہنچا تو موٹے اشارے بھی دیتا ہوں ایک ماسٹر نے کلاس میں بللو سے پوچھا کہ بللو تیرے پتا جی کیا کرتے ہیں بللو بولا جی ماسٹر صاحب ہم لوگ بیس بھائی بہن ہیں یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ رہی تو سبھی بللو کے پتا جی بیٹھے ہیں ماسٹر نے پوچھا ماسٹر تو کچھ بھی پوچھے ماسٹر نے پوچھا کہ بللو تیرے پتا جی کیا کرتے ہیں تو بللو بولا جی ماسٹر بھائی بہن ہیں ماں سے بولا کوئی بات نہیں ہو تو ہوتے رہتے ہیں پتا جی کیا کرتے ہیں تو بلو بولا کہ ابھی آپ کو بتایا نا صاحب کہ ہم لوگ بھی بھائی ہیں ماں سے بولا بتمیس صحیح جواب دے پتا جی کیا کرتے ہیں تو بلو نے صاحب بول دیا کہ ماں سے صاحب جو آدمی اتنا ویست رہتا ہوں اسے اور فرصت کا ملی اشارے سے بات کرنا چاہیے صاحب میں ماں سے بڑا خوفا رہتا ہوں میں بچوں سے پرسند رہتا ہوں وہ بچوں کے پاس میں جو برین ہے وہ ماں سے کے پاس میں نہیں ہے بچے کسی زمانے میں بھولے بھالے ہوتے تھے آج کل کیول بھالے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا بولا بل تو کمپیوٹر نے چھین لیا ٹیکنالوجی نے چھین لیا ماں سے کے پاس میں کسی پٹے جواب سوال ہیں بچے کے پاس میں شار پتر ہیں کیونکہ وہ شارٹکٹ سے نکلتا ہے شارٹکٹ کمپیوٹر کی ایک ترم ہے ایک ماں سے بچے سے پوچھا کہ جس کو کچھ بھی سنائی نہیں دیتا اس کو کیا بولتے ہیں تو بچہ بولا کہ اس کو تو کچھ بھی بولو بہرہ بولو غدہ بولو ہاتھی بولو گھوڑا بولو کیا ریاکٹ کرنے والا بچے بڑے شارپ ہیں لیکن مطروں ساری باتیں ہسی مدا کی ہوتی ہیں لیکن بچے مار مطر کا بھول بڑا کرن رہیں اگر آپ بچوں کو غور سے دیکھیں میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں میں کبھی کبھی ایسی کپتائیں بھی لکھتا ہوں جو کبھی لوگوں کو سن میں نہیں آتی ہیں کہ بچوں کو جنم دینا آسان ہے لیکن بچوں کو جیون دینا کٹن ہے اور یہ بات بھی بلکل جھوٹ ہے بچوں کو جنم دیتے ہیں بچوں کا جنم ہو جاتا ہے ہم دیتے بیتے نہیں ہیں ماں باپ بھوگال کے مندر ہے کہ ہم نے بچوں کو جنم دیا ان کا تو ہو گیا مگر آپ نے ان کو جیون دیا گیا یہاں پر ماں باپ چک پائے جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بات کہہ کے آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ماسٹر نے کلاس میں بچے سے عجیب سوال پوچھا کہ بتا بیٹا ماں اور باپ میں کیا فرق ہوتا ہے ماں اور باپ میں کیا فرق ہوتا ہے بچہ بولا سر ماں کہنے سے موں کھل جاتا ہے باپ کہنے سے بند ہو جاتا ہے آپ خود بول کے دیکھئے ماں باپ بچہ شاید یہ کہنا چاہتا ہے کہ ماں کے سامنے حمد لوٹا کی ہے باپ کے سامنے ہوا بند ہو جاتی ہے باپ 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 میترو میں بہت سادھرن کبھی ہوں میں جنتا کی بات کہنا چاہتا ہوں وہ بات میں نے آپ سے کہہ دیا زیادہ بات میرے بات پر کلے کیلئے بقت نہیں ہے کیونکہ بہت سارے کبھی ہیں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو گو سنیں گے مہاں کبھی سب بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ کو انت میں میں لخلو محبسوں میں آیا ہوں اور یہاں مہا کی باتیں کرنے کے علاوہ اگر کبھی 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 ہو جائے تو اس کا بھی سواگت کرنا چاہیے میں ایسی کوشش کرتا ہوں کہ کبھی کبھی ہو جائے اگر کبھی 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 نکل آئے تو آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں آئیے انت میں کبھی 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 چھوٹی سی ویسے تو میں دیر تک پڑھتا ہوں لیکن کشن سرو جیسے میرا وعدہ ہے ابھی کار میں تھا کہ دس مٹے میں ختم ہو جاؤں آپ مجھے داد دیجئے گا لیکن انت میں ایک سارتھک کبھی کبھی شاید مجھ سے ہو گئی ہے سناتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ ایک ڈیرمنٹ کی کبھتا شاید آپ کو پسند ہے اس دیش میں سنا ہے کہ ایک عرب دس کروڑ لوگ ہو چکے ہیں اس دیش میں ایک عرب دس کروڑ آدمی رہتا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ دیش میں کیول تین آدمی رہتے ہیں کیول تین آدمی وہ تین آدمی کون ہیں ایک چھوٹی سکتے ہیں اس دیش میں تین طرح کے لوگ رہتے ہیں اور دور سے سنیے گا اگر یہ کبھتا ہے تو داد دینا نہیں بھی دیں گے اس دیش میں تین طرح کے لوگ رہتے ہیں اس دیش میں تین طرح کے لوگ رہتے ہیں ایک خون پسینہ بہانے والے دوسرے پسینہ بہانے والے اور تیسرے خون بہانے والے اس دیش میں تین طرح کے لوگ رہتے ہیں ایک خون پسینہ بہانے والے دوسرے پسینہ بہانے والے اور تیسرے خون بہانے والے خون پسینے والا رکشہ چلاتا ہے پسینہ بہانے والا گھر چلاتا ہے اور خون بہنے والا دیش چلاتا ہے اچھی بات ہے اس دیش میں تین طرح کے لوگ رہے آپ چاہیں تو آپ بچ مور کر سکتے ہیں ایک اور کر سکتے ہیں آپ کی تاریہ زوردار ہوگی آپ کے بھی چاہیں گے آدھرنی ایک بچ مور کی ایک اور پنٹا کے لئے سہاں میں ایک کئی سمرتک ہوں میرے گھر میں بچہ بھی ایک ہی ہے ایک ہو تو اچھا ہے اور میں تو بڑا کم سنانے والا ہوں میری دوئی خوبیاں ایسا میں بہت کم کھاتا ہوں اور بہت کم سناتا ہوں کم کھاتا ہوں اس کے میں زندہ رہتا ہوں کم سناتا ہوں اس کے لوگ رہتے ہیں اب انوب شیواتو جی انوب شیواتو جی ہمارے بڑے جگھنے قسم کے مطر ہے جس کا ایسا مطر ہو اس کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے بڑا پریم کرتے ہیں مجھے بڑا چو بے جی آپ کو آنا پڑے گا آپ تو اٹھا ہاتھ کے مجھے پہلا پرسکار جو یوہا پرسکار آج سنجا جھالا کو ملا ہے وہ سب سے پہلا پرسکار بوسکر ملا تھا تو میں اس کا ایک رم سے اس اٹھا ہاتھ سے مارجن سے جڑا گوا ہوں تو ہمیشہ یہ محبت مجھے گھسیٹ لیتے ہیں ابھی فون کیا چو بے جی آنا پڑے گا میں آنوں گا آپ بولے پیسہ کتنا لوگے اب میں چکر پہ پڑے گا مہنگا صاحب جو سلیل یوگی کو دے رہا ہے اس سے مجھے سو روپے کم دے دے لیا بولے آج آؤ بولے اس کم سو ہی روپے دے رہے ہیں اب میری عوقات آپ جانتے ہیں کیا ہوگی میں بھی کم نہیں ہوں صاحب میں بھی کم نہیں ہوں میں نے داؤں مارا مہنگا صاحب اگر سو روپے مجھ کو دیں گے تو میری عزت مٹی میں مل جائے گی تو بولے آپ کی مل جائے گی تو مٹی کی کیا عزت رہ جائے گی یہ نوگ زھوگ چلتی رہتی ہے دوستو میں بڑا پریشان ہوں اور میں نے اس لیے کھانا پینہ بند کر دیا تھا میں کھا نہیں پایا ہوں میں براممن کا بیٹا ہوں بینا کھائے گھر سے نکلتا نہیں ہوں بینا کھائے پڑھنا پڑھ رہا ہے یہ میرا willpower ہے اس کے سارے سنا رہا ہوں صاحب براممن براممن کا ایک سوٹری کا اکرم ہے کھاؤ شتاتیوں سے تو کھانے کا ایک سوپا گیا ہے یہ شڑی انتر تھا یقین جانئے یہ شڑی انتر تھا ہندو میں چار جاتیاں ہیں ہندو سمان میں براممن بیش چھتری حریجن باقی تیروں جاتیاں براممن سے کن پھت تھی تینوں اس کے پاس میں اس کو اللو بنانے گئیں آپ کوئی کام نہیں کریں گے کام ہم کریں گے آپ کی اول کھانا براممن بھولا 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 باتوں میں آ گیا اسے کیا بتا کہ اسے نکمہ بنانے کا شڑی انتر کیا جا رہا ہے لانگ یہ تھا کہ سالے کو خوکڑا کھلا کر کے نکمہ کر دو بعد میں تک دی بھی بھیگ مانگے گئی براممن تک سمجھا نہیں بچھا رہا باتوں میں آ گیا مفت کا کھاتا رہا مفت خور ہو گیا بعد میں مہنگا ہی آ گئی آپ کوئی پوچھتا دی شڑی انتر سکسسول ہو گیا براممن دیوتا اکثر دکھی پائے جاتے ہیں ان کبھی کبھی بھاو بڑھ جاتے ہیں جب شراد دپکش آتے ہیں شراد دپکش میں ہر اٹنیا براممن بھی امیتا بچن ہو جاتا ہے بہت بلگوے آتے ہیں سورگی پتا جی کو کھانا کھلانا ہے براممن کو ڈھونڈو اور اتنا ٹھونس سے کھلاو کہ وہ خود پتا جی ہو جائے یہ میں اپنی پلیڑا بتا رہا ہوں آنکھ کو براممن کو ٹھونس سے کھلاو تاکہ وہ پتا جی ہو جائے زندگی پر اپنے باپ کو نہ کھلایا ہوگا مرنے کے بعد میں کھلاو تو صاحب میں تو نہیں کھاتا میں کیوں کھاؤں جب میں خود زندہ ہوں تو اپنی کمائی کا کھاؤں گا دوسرے کی ڈیڈ بوڈی کا کیوں کھاؤں لیکن گوالیر میں ایز براممن میں دی کافی ریپوٹیشن ہے شراد دپکش میں لوگ آ جاتے ہیں ایک تھاکور صاحب سننے لائک بات ہے ایک تھاکور صاحب میرے پڑوس میں رہتے ہیں شراد دپکش میں آئے ملوط جو میرے پیتا جی کا شراد دیا چھو میرے پیتا جی کا شراد دیا کھانے کھانے آنے میں کہا شراد دیا کھانے آنیا میرے پیتا جی جب تگ پیتا جی زندہ جی گوالیر کھانے آنیا میں نے کہا ملوط جب تیرے پیتا جی زندہ تھے تب کبھی don whether δεν بھلیا تب کبھی ناشتے پہ بھی نہیں بلایا مرنے کے بعد میں ڈائریکٹ لنچ پہ بلا رہا ہے میں تیرے پتا جی کا ایجنٹ ہوں کیا مال کھاؤں اور وہیں پہنچ جاؤں میں نے کہا میں تو نہیں آرہا تو تھاکر برا مانگیا اگلے نہیں آؤگے تو ابلے ساتھ تمہارا ہی منے گا اگلے ساتھ تمہارا ہی منے گا اگلے ساتھ تمہارا ہی منے گا تب میں ٹینشن میں آگیا میں نے کہا تیاری کر لے میں آرہا ہوں اور بھگوان نے چاہا تو آج شان کو دیرا منہ کے لوں گا میں بہت ٹینشن میں گستے میں اس کے پتا کے خانشاد میں کھانے گیا پال تیمار کے بیٹھا تین گھنٹے تک ناؤں نے سٹاپ کھایا تھاکر بھی میری شمتہ دیکھ کر کے اوہ گیا بولا بیچ میں پانی تو پیلو میں نے بھی کہہ دیا بیچ آنے تو دیکھ بولا بیچ میں پانی تو پیلو میں نے کہا بیچ آنے تو دیکھ بیچ میں تو ماتا ورنہ ہوں تو میں برامن مراج اتنے خصے میں ہوں کی نونویج بھی کھا چکتا ہوں تھاکر کافی سوادش چتھا در کے مارے ایسا بھاگا پھر نہیں دکھا اس دیش میں پیٹ کی انتس مہاونائیں ہیں پیٹ میں کچھ بھی کتنا بھی جا سکتا ہے مجھے یاد ہے ایک ہاتھی کا آپریشن ہوا آپریشن کے بعد میں ڈاکٹر نے نرس سے پوچھا اپنے آزار تو گندی یہ پورے تو ہیں نرس بھولی ڈاکٹر صاحب آزار تو پورے ہیں مگر چھوٹے والے ڈاکٹر صاحب نہیں دکھ رہے تو آپ جو میرا پھولا ہوا پیٹ دیکھ رہے ہیں یہ کھانے کے مارے نہیں مستی کے مارے پھولا ہوا ہے لوگ سمجھتے ہیں بہت زیادہ کھاتا ہوں یقین کیجئے میں بہت کم کھاتا ہوں لوگوں کی غم کھاتا ہوں ہندوستان کی حالت پر رحم کھاتا ہوں آپ میرا بھروسہ کریں تو میں آپ کی قسم کھاتا ہوں آپ کی قسم کھاتا ہوں